السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریب اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ایک ہزار تنخ مدینہ منورہ کے فضائل کے بارے میں اسطوانہ یا ہنانہ کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا دوسرا ستون ہے مسجد نبی میں اس کو اسطوانہ یا عائشہ کہتے ہیں جس کو اسطوانہ المہاجرین بھی کہتے ہیں اس لئے کہ مہاجرین کے اکثر نشست اسی جگہ رہتی تھی ابتدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح اسی جگہ تھا اس کے بعد آگے کی ستون کی طرف تجویز ہوا اس کو اسطوانہ القرآن بھی کہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اس مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا حال معلوم ہو جائے تو اس کے لئے حجوم کی وجہ سے قرآن ڈالنا پڑے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہ کونسی جگہ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بتانے سے انکار فرمایا اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسرار پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا اسی لئے اسطوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کی حدیث اور ان کی تائین سے اس کی تائین ہوئی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اکثر اس کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اسطوانہ عائشہ کے پاس دعا قبول ہوتی ہے اس لئے حج میں جانے والے اس کا اگر اللہ تعالی تعالی توفیق دے بغیر لڑائی بڑائی کے وہاں جگہ مل جائے تو وہاں دو رکعہ نماز پڑھ لیں اور اس ناکارہ کے لئے بھی دعا کرنا اور پوری امت کے لئے دعا کرنا ہاں امت کے لئے معافی کی ایک مرتبہ دعا مانگ لینا میرے ساتھ پڑھئے ایک مرتبہ چاہے حاجی ہو تو وہ حاجی بھی پڑھیں اور حاجی نہ ہو جب غیر حاجی ہو اپنے اپنے ملکوں میں ہو وہ بھی پڑھیں پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ اللہم مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور ارتے ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا تو ابھی آپ نے میں نے پڑھ لیا تو مجھے یقین ہے کہ میرے حساب میں جتنے مسلمان مرد اور ارتے دنیا میں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں میرے حساب میں آگئی آپ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حساب میں بھی دے دے گا اس لئے اب جو حرمین شریفین میں ہیں وہ پڑھیں گے تو ان کو حرمین شریفین کے بھاؤ کے ساتھ حساب کتاب ملے گا کتنے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ایک نصیت یاد رکھنا ولی بننے کے لئے لمبی لمبی نفلیں عبادتیں تصویحات کی ضرورت نہیں گناہوں کو چھوڑنی کی ضرورت ہے پھر سے سنیے ولی بننے کے لئے لمبی لمبی نفلیں عبادتیں تصویحات کی ضرورت نہیں گناہوں کو چھوڑنی کی ضرورت ہے آج کل لوگ لمبی لمبی نفلیں لمبی لمبی تصویحات اور لمبی لمبی کام کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے کہ کیا فیدہ ہوا بھائی ولی اگر بننا ہے گناہوں کو چھوڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہم ارحمنی بی ترک المعاسی عبادم ما بقیتنی اے اللہ گناہوں سے بچنے کی تو مجھے توفیق دے چپکے چپکے اللہ سے کہو کہ اللہ جیسے نماز پڑھنی کی توفیق دیتا ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہر فرد امت کو دین کے کام کے لئے قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محمد ب جائیں محمد ب جائیں محمد ب جائیں محمد ب جائیں محمد ب ب جائیں باد یہ محمد ب جائیں پہت線 ما بودت موسیقا موسیقا